اب ہم اگلے بندو پر آتے ہیں جب میں نے آرثک وشو آرثک ویوستہ کی بات کی تھی تو میں نے جکر کیا تھا کہ وشو کی ویشوک آرثک ویوستہ ویشوک ارث ویوستہ اس معاملے میں یدیپی امریکہ کا جو شیئر ہے پرتیشت ہے وہ اٹھائیس پرتیشت ہے بہت زیادہ ایک چوتھائی سے زیادہ لیکن پھر بھی اس کے پاس سامنے کچھ ایسے پرتیدوندوی آ رہے ہیں اس کو پرتیدوندتہ کچھ ان دیشوں سے آرثک معاملوں میں ملتی رہی ہے یعنی آرثک معاملوں میں کچھ ان دیش اس کی ٹکر کے سامنے آ رہے ہیں تو یہ آرثک معاملہ بھی چنوٹی تاکارن بنایا یعنی آرثک معاملے میں کس طریقے سے امریکہ پر لگام اورود بنا رہتا ہے اس کا اداہرن ہے کہ جو گیر یوروپی دیش ہیں یعنی چین اور بھارت اس کی ہم بات کریں چین بھارت دکشن افریقہ برازیل یہ دیش کچھ ایسے ہیں جو ورطمان صدی میں 21 صدی میں بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں خاص کر 21 صدی کے پہلے دشک میں انہوں نے کافی پرگت کی اس میں بھارت بھی ایک ہے اور یہ وشو راجنیتی میں ایک آرثک شکتی کے روپ میں یہ لوگ پناپ رہے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے انہوں نے سمیہ سمیہ پر امریکہ کو راجنیتک اور اس کے آرثک پربھت کو ایک طریقے سے چیلنج کیا سمیہ سمیہ پر امریکہ کو ایک طریقے سے چنوٹی دی ہے اور ایسا کرتے ہوئے انہوں نے امریکہ کے پربھت کو سیمت کرنے میں سفلتا بھی پائی ہے میں نے ان دیشوں کے نام لیے چین، بھارت، برازیل اور دکھین افریقہ اس کے ساتھ روز بھی بعد میں ملا اور ان پانچ دیشوں نے مل کر ایک آرثک سنگٹھن بنایا کیا سنگٹھن؟ آرثک سنگٹھن جس کا نام ہے برکس بی آر آئی سی ایس اب برکس کیا ہے؟ یہ نام کیا ہے؟ برک بنے ایٹ پر یہاں اس کا تاتپر ایٹ سے نہیں ہے بی مطلب برازیل آر مطلب رشا آئی یعنی انڈیا بھارت سی یعنی چائنا اور ایس یعنی ساؤتھ ایفریقہ تو شارٹ میں سے ایکرانیم کے روپ میں سے برکس کہتے ہیں تو برکس نام کا سنگٹھن کب بنایا؟ انیس اور نو میں اور یہ کون سے دیش ہیں؟ ایسی اُبھرتی ہوئی آرثک طاقتیں جو امریکہ کے لیے ایک چنوٹی ہیں امریکہ کے ورچس میں ایک طریقے سے اورود کا کام کرتی ہیں یہ وشو کی ان ارث ورثاؤں کا سموہ ہے جسے جسے مانا جاتا ہے کہ دوہزار تیس تک ان دیشوں کی ارث ورثہ امریکہ سے آگے نکل جائے گی گولڈ مین سیچ گولڈ مین سیچ یہ ایک امریکی سنسطہ ہے اور یہ سمیں سمیں پر ویبن دیشوں کی آرثک ستیوں کا ملیانکن کرتا رہتا ہے اور ملیانکن کے ادھار پہ ان دیشوں کی آرثک ریٹنگ کرتا ہے اس ریٹنگ کے انسار گولڈ مین سیچ نے یہ بھوشوانی کی ہے کہ دوہزار تیس آتے آتے برکس کی اور یہ نوودت جو آنے والے جو یہ راشتہ ہیں جن کا نام لیا میں نے یہ راشتہوں کی ارثوستہ امریکہ سے آگے نکل جائے گی دوہزار آٹھ سے چل رہی جو آرثک مندی کے چلتے امریکہ کی جو ارثوستہ وہ ویسی لڑکھڑا گئی ہے آرثک مندی جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں وہ ایک طریقے سے اس نے امریکہ کی ارثوستہ کو پرباوت کیا ہے جبکہ اس آرثک مندی کے چلتے یہ جو پانچ دیش ہیں اس پہ اتنا دش پرباوت نہیں پڑا ہے سنگٹھن ویشو ارثوستہ کے ایسے پربندن کی مانگ کر رہا ہے جس میں امریکہ کے ساتھ ساتھ ان دیشوں کی بھاگی داری ہو یہ جو برکس ہے برکس امریکہ کو بار بار چیتاؤنی دے رہا ہے اس بات کی کی ویشو کی ارثوستہ امریکی کی کیندرت ارثوستہ نہ ہو ایسی ارثوستہ ہو ایسا پربندن ہو جس میں امریکہ کے ساتھ ساتھ ان دیشوں کا بھی بھاگ ہو ان دیش بھی سہ بھاگی بن سکے تو یہ سنگٹھن بھی ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں امریکہ کو آرثی کھیتر میں چنوٹی دے رہا ہے ویشو بینک مدرہ کوش انتراشتی مدرہ کوش ایم ایف میں امریکی بھاگی داری کو کم کرنے کا پریاس ہو رہا ہے اس کا ارث کیا ہے آئی ایم ایف ویشو بینک ورل ٹریڈ آرگنائزیشن یہ جو سنسطہ ہیں جو ایو ایو کے ماتحت ہیں اور کچھ سوطنتر بھی ہیں ان میں امریکہ کا دب دبا ہے امریکہ نے اس میں اپنے سب سے زیادہ پیسہ دیا ہے سب سے زیادہ آرثک یوگدان کیا ہے پر اس یوگدان کی ایوج میں امریکہ جب تب چابی بھرتے رہتا ہے امریکہ جب تب ان دیشوں کو پرباوت کرتے رہتا ہے اس سے ناراج ہو کر بہت سی دیشوں نے جس میں برکس بھی شامل ہے اس نے بارم بار اس بات کے لیے کوشش کی ہے کہ ان سنسطھاؤں میں جہاں ابھی تک امریکہ کا دب دبا ہے اور کئی بار ایسا لگتا ہے مانو یہ امریکی سنسطھائیں ہیں ان سنسطھاؤں میں امریکہ کا یوگدان کم کیا جائے اور دوسرے انہیں دیشوں کو اس میں سماہت کر ان کے یوگدانوں کو بڑھایا جائے اسی پرپریکش میں ایک اور گروپ بنایا ہے جی ٹوینٹی جی ٹوینٹی ایک دوسرا گروپ ہے جی مطلب گروپ گروپ آف ٹوینٹی نیشنز کیا ہے گروپ آف ٹوینٹی نیشن یہ جو گروپ آف ٹوینٹی نیشنز ہے یہ ویکاش شیل دیشوں کا گٹ ہے ویکسید دیشوں سے زیادہ ویکاش شیل دیشوں کا ان کا کہنا ہے کہ جو انتراشتری پربندن آرثک پربندن ایکنومک مینجمنٹ مینجمنٹ اس میں ویکاش شیل دیشوں کی بھومکاؤں کو بڑھایا جائے تو دیکھئے کیا کیا پرستاؤں آ رہے ہیں برکس کے دور آرثک چنوٹی کی بات کریں تو آرثک چنوٹی کس طریقے سے سب سے پہلے امریکہ کے دورہ جو 28% کا جو شیئر ہے اس کو کم کرنے کا دباؤ دوسرا برکس کے دورہ چنوٹی تیسرا جی ٹوینٹی جو کیا مانگ کر رہا ہے کہ ویکاش شیل دیشوں کا یوگدان بڑھے چوتھا انتراشتی آرثک سنسطھاؤں میں امریکہ کے پربھاؤں کو گھٹانے کا پریاز اس کی بھومکہ کو کم کرنے کا پریاز ویسے ورطمان میں یہ بات اور اس کا پرنام کیا ہوا ہے اور ورطمان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وشو آرث ورثہ کا جو کیند ہے وہ اب یورپ سے کھسک کر ایشیا میں آ گیا ہے وشو آرث ویوستہ کا کیندر آپ جیدی وشو ویاپار کو دیکھیں گے نقشے میں تو آپ پائیں گے کہ کسی سمیہ میں ادھکتم ویاپار یورپ اور اس کے آس پاس کے خیتروں سے ہوتا تھا میں ہوتا تھا اب ایسا نہیں ہے اس ستھیاں بدل گئی ہیں سمیہ بدل گیا ہے نیو اس ایک دھروی ہونے کے باوجود امریکہ کے راستے میں کئی اوروڈ ہیں نئی شکتیاں بڑھ رہی ہیں یاد سوویت سنگ کا وگٹن ہوا ہے تو ایسے کئی نئے دیش بھی سامنے آئے ہیں جن کا ادھو ہوا ہے جن کا وکاس ہوا ہے اور وہ نردھن دیشوں سے وکاس شیل دیش بنے ہیں کچھ وکاس شیل دیش اب وکس ہونے کی راستے میں ہیں اور انہی میں یہ برکس نیشن کا نام بارم بار آتا ہے سو بدلتی سٹھٹے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو بارم بار یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے کچھ ان دیشوں سے ایک طریقے چنوٹی کہاں سے ملتی وہاں ہے چھٹھوان بند ویچارک سنوٹی ویچارک چنوٹی سے کیا تاتپر ہے ویچارک چنوٹی سے تاتپر ہے دو طرح کا ایک تو سانسکرت ستر پر اور دوسرا ویچار دھارہ راجنیت ویچار دھارہ یا آرث ویچار دھارہ کے ستر پر ویچار دھارہ کے ستر پر ہم بات کریں آرث ویچار دھارہ کے تو ویشوی کرن جہاں ویشوی کرن ارت کیا ہوتا ہے جس میں ہر دیش کا یوگ دان رہتا ہر دیش جڑا ہوا رہتا تو ویشوی کرن کا جو یوگ ہے world is a small village now world is a global village now ہم بولتے ہیں بار بار کہ دنیا سمٹ کر ایک بہت چھوٹا گاؤں ہو گئی ایک دیش ہو گیا کیوں جن سن چار ماد آو آو آگ من کے ماد communication اس نے دنیا کو ایک دوسرے سے بہت پاس کر دیا ایسے کال میں ویشوی کرن کے اس کال میں جب دنیا بہت سیمت ہو کے چھوٹی ہو گئی ہے پچھلے بیس پچیس ورش ہم دیکھ رہے ہیں کہ پونجی واد کا بول بالا رہا ادار وادی ویوستہ کا بول بالا رہا لیکن جیسے جیسے ویشوی کرن کی پرکری آگے بڑھ رہی ہے جیسے جیسے اور globalization کی اور وشوی جا رہا ہے تو کچھ دش پرنام بھی سامنے آ رہے پونجی وادی ویچار دھارہ کی برائیاں بھی سامنے دکھ رہی ہیں ادار وادی ویچار دھارہ کی کمزوریاں بھی سامنے آنے لگی ہیں اور یہ سنچار مردموں کے قارن یہ برائیاں تورید گتی سے سبھی طرف فیل جاتی ہیں اور ایک ایسا جنمت بار بار بنتا ہے جو پونجی وادی ویچار دھارہ کے خلاف ہے آج دیشوں اور ویبن ورگوں کے مدھیم ان کے بیچ میں جو آسمانتہ بڑھ رہی ہے اور نمن ورگ یا کچھ دیش جو مکھ دھارہ سے الگ ہو رہے ہیں وہاں پر بھوکمری کی سمسیہ ہے گریبی کی سمسیہ بنی ہوئی ہے آشکشا کی سمسیہ بنی ہوئی ہے کل ملاکر یہ دیش پچھڑے ہیں اور پچھڑے دیشوں کے بارے میں جانکاریاں جیادہ سے جیادہ اب اس سوشل میڈیا کے مادھیم سے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں پرنام دنیا کے ایک بہت بڑے طبقے کی آنکھ کھل رہی ہے پونجی وادی ویچار دھارہ کے دش پرنام کو لے کر جن سن کیا ایک بڑا بھاگ وکاس کی مکھ دھارہ سے بچا ہوا ہے دور ہے یاد ہم پونجی وادی نیتی کی بات کریں تو پونجی وادی نیتی ہے وہ سروائیب کرے گا جو انفٹ ہے وہ پریش ہو جائے گا سماپت ہو جائے گا تو انفٹ کارت کیا ہے انفٹ کارت گریب نردن اور وہاں پہ پھر کیا ہوگا سوارچ کی سمسیائیں بھوک مری اکال آدھی آدھی یہ سمسیائیں کم ہونے کا نامی نہیں لے رہی ہیں بلکہ دنوں دن یہ اور بڑھتی جاری ہیں اور اس کی جانکاری بھی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ملتی جاری ہیں پرنام آسنتلت وکاس کے کارن کیا ہوا پرنام کیا ہوا ہے کہ دنیا کو معلوم پڑھ رہا ہے کہ پونجی وادی وچار دھارہ آسنتلت وکاس کو پرموٹ کرتی ہے آسنتلت وکاس کو بڑھا دیتی ہے امیر عریب ہوتے امیر ہو رہا ہے گریب گریب ہوتے چلا جارہ ہے نردھنت کی کگار پر پہنچ تا جارہ اور اس کے ساتھ ہی پریعورن پر اس کا بہت برا پر بھاو پڑھ رہا ہے جلوائی پرورتن کی سمسیہ مہ بائے کڑی ہیں کیونکہ وکسید دیش جہاں پونجی وادی وچار دھارہ ہے وہ پریعورن کی چنتہ نہ کیے اپنے عارت وکاس کے لیے پریعورن کا شوشن کرنے سے بھی نہیں رکھتے اور اس کے دوش پر نام کن کو بھگت نے پڑ رہے ہیں اس طبقے کو جسے ہم نردھن کہیں جسے ہم گریب کہیں جسے ہم کہیں ایسا ورگ جو مکھ دھارہ سے الگ ہے آج جیونت اور سمی کی توقیات سمی کی ضرورت ہے جیونت وکاس ایسا وکاس جس میں سبھی کو لے کے چلا جائے سمی کی توقیات جس میں سب لوگ سات اس کی آج جورت ہے پونجی وادی وچار دھارہ نشت روپ سے کچھ سمی تک لوگوں کا آکرشت کی پر سمی کے ساتھ ساتھ اس ویچاری چنوٹی نے ایک سمسجہ کھڑی کر دی پونجی وادی وچار دھارہ کا جو آکرشن تھا جن سنچار مادموں کے مادیم سے ویشی کرن کے کرن اس آکرشن نے اب ستھان لے لیا ہے پونجی واد کے خلاف بڑھتی آواز نے کیونکہ اس نے اسنتلن کو بڑھاوا دیا ہے اس نے پریابرن کے وناش کو بڑھاوا دیا ہے اور اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا طبقہ اب پونجی وادی وچار دھارہ کے ویروض جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ سمانتہ سب کو لے کر چلیں بھارت کا جو رہا ہے سرب جن ہٹائے سبھی کے ہٹ کو لے کر ہم وکاس کریں یہ وکاس کی سمگر وکاس کی آج بات جو چل رہی ہے اس میں امریکہ بادھک ہے اور امریکہ سمگر وکاس میں بادھک ہے وشوی اپار کے جو ویبھن منچ ہیں جیسے میں نے وٹو کی بات کی آئی ایم ایف کی بات کی اور انہی ایسی سنسطھائیں جو ہیں یہاں پہ وارشی بیٹکوں کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پردرشن ہوتے ہیں پونجی وادی وچار دھارک کے خلاف یہ کا دش پڑا پڑا ہے اس پہ بہت گہان ادھیان ہوئے ہیں اور ویگیانک طریقے سے ادھیان کے بعد یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پونجی واد نے نقصان زیادہ کیا ہے ہت کم کیا ہے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے صد سانسکرٹک پربت امریکہ کا کم ہو جائے گا امریکہ کے سانسکرٹک پربت کے ورد بھی ستت روپ سے ودرو اور اس کی ورد آواز اٹھ رہی ہے ادھر چین نے بھی سامیوادی راستے سے تیور وکاس حاصل کر لیا اب دیکھ پونجی واد کے پرتی بڑھتی نراشہ ویشو کی بڑھتی سمسی آئیں اور اس کا ٹھیکرہ پونجی واد پر دینے کا کارن اور دوسری اور سامیوادی ویچار دھارہ کی سفلتا چین میں آپ کو معلوم ہوگا کہ چین جو ہے وہ سامیوادی ویچار دھارہ کا اسی ویچار دھارہ جس کا سوویت سنگ تھا سوویت سنگ ٹوڑ گیا اور اس سامیوادی ویچار دھارہ کو دوشی مانا گیا لیکن چین جو ہے اس نے ویشو کے سامنے ایک دوسرا موڈل پیش کیا ہے سامیوادی ویچار دھارہ کے رہتے اس نے دنیا کے بزار میں ویشو مارکیٹ میں اپنا جو پربھت و اپنا جو پربھاو چھوڑا ہے اس نے اب بہت سے دیشوں کو اس ویچار دھارہ کے پرتی آکرشت کیا ہے دوسرے شبدوں میں چین نے سامیوادی راستے سے جو ویقاس حاصل کیا ہے اور جس طریقے سے اس نے اپنے آرثک دھانچے کو بھی مجبوط رکھا ہے اس سے صد ہو گیا ہے کہ پونجی وادی وچار دھارہ یا نو ادار واد کی وچار دھارہ شریشت وچار دھارہ نہیں ہے کچھ ان آلٹر نیٹیب بھی ہیں کچھ ان اس کے راستے بھی ہیں پونجی وادی وچار دھارہ ایک مطر وچار دھارہ نہیں کچھ ان وچار دھارہ بھی ہیں یہ جو بھاونہ امریکہ میں ورطمان میں عارتھک چنوٹی کے ساتھ ساتھ اب ہم ویچارک چنوٹی بھی دیکھ رہے ہیں اور امریکہ ستت روپ سے اس ویچارک چنوٹیوں سے جوج رہا ہے لیکن فیلحال یہ جو ویچارک چنوٹیاں امریکہ کو مل رہی ہیں یہ کسی سنگٹھت روپ میں نہیں مل رہی ہیں سنگٹھت روپ سے عارتھ ہے کہ کوئی ایسا ارگنائزیشن سامنے نہیں آیا ہے جو ایک سنگٹھت روپ سے امریکہ کو چیلنج کرے امریکہ کی ستتہ کو ویچارک ستتہ کو اس کو چیلنج کرے اور سامیوازی ویچار دھارہ کا ادھارن بھی جو چین کا ہے وہ فیلحال کیول ایک ہی دیش تکشیمی تھے آنی ساموازی دیشوں کا کیا حشر ہوا یہ ابھی بھی سبھی لوگوں کو یاد ہے ان کے جہن میں ہیں اور اس لیے فیلحال ویچارک چنوٹی کی تیورتہ سے امریکہ ورطمان میں ان دو تین کارنوں سے بچا ہوا امریکہ کی ورچہ ستتہ کو چنوٹی میں جو چھٹما بندو تھا یعنی ویچارک چنوٹی یہ ویچارک چنوٹی اسے دو طریقے سے مل رہی ہے ایک تو اس کے سویم کی ویچار دھارہ کی برائیاں لوگوں کو اب جگ جاہر ہو رہی ہیں آسمانت آئیں بڑتی پریابرن سمجھ سے آئیں جس کو آج ہم اتنے وشال وکرال روپ میں دیکھ رہے ہیں اور دوسرا پہلا تو اس کی خود کی برائیاں ویچار دھارہ کی اور دوسرا نئی ویچار دھارہوں کا آنا اور ان نئی ویچار دھارہوں کا آنا تو تیسرا بندو ہو جاتا ہے ویچارک چنوٹی کے تحت تک ان میں سے نئی ایک ویچار دھارہ کا سفل اداہرن یعنی سامی وادی ویچار دھارہ کا اداہرن جو چین میں دیکھنوں کو مل رہا ہے لوگوں نے اب اس کی اور مڑنا شروع کر دیا یا اسے آکرشت ہونے لگے ہیں یا سوچنے لگے ہیں اور اس حد تک پونجی وادی ویچار دھارہ پر پرشن چنھیں لگانے لگیں تو اب ہم نے دیکھا کہ کیسے امریکہ کو اس کی ورچسوطہ کو لے کر ویبن کھیتروں میں اسے چنوٹیاں مل رہی ہیں اس کے مارگ میں کون کون تتو بادھک ہیں ورچسوطہ کے مارگ میں اس کے پرگتی کے مارگ میں کون کون سے تتو ویشوک راجنیتی کے پریپریکش میں بات کر رہا ہوں ویسے تو امریکہ کی پرگتی اندرونی ہو ہی رہی ہے لیکن ویشوک راجنیتی میں اس کی جو دکھل ہے اس میں کون کون اس کو اس کو منمانی کرنے سے روکتے ہیں روک سکتے ہیں اور روک رہے ہیں یہ ہم نے دیکھا ان چھے بندوں کے مارگیں ہم سے